اعوذ باللہ من الشیط و عواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے ڈاکٹر تاہیروان آپ کو اپنے چینل ہرول ہیلتھ گروہ میں خوش آمدید کہتا ہے اور وہ تمام دوست جو پہلی بار میرا چینل وزٹ کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کر دیں دوستو اب سب جانتے ہیں کہ ہمارا مشن ہے لوگوں کو ہسپیٹل فری کیا جائے تاکہ لوگ گھر میں بیٹھ کے اپنا علاج خود کر سکیں اور ہسپیٹل کی مہنگی عدویات سے جان چھوڑا سکیں عام دوستوں کو وہ نسکے بتاتے ہیں جو عزمودہ ہوتے ہیں دوست گھر بیٹھ کے ان کو بنائیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ جو بیمار ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور اس کام میں بڑھ چڑھ کے لازمی سالیں اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیروں سے بدبو آنا اکثر لوگوں کے پاؤں سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے کچھ لوگ دفتر میں چھ گھنٹے سات گھنٹے آٹھ گھنٹے کے بعد جب گھر واپس آتے ہیں خافی دیر کیونکہ شوز پہنے رکھتے ہیں تو ان کے پاؤں سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے وہ کسی کے سامنے شوز نہیں اتار سکتے اگر کوئی کام کہہ دیا جائے کہ ٹیبل پہ آپ نچار کے کچھ چیز لگانی ہے تو دوست بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ شرمندگی سے اپنے شوز نہیں اتار سکتے تو آپ لوگوں کے لئے بہت آسان سا ایک نسخہ لکھائے ہوں اس شرمندگی کا دوبارہ آپ کو سامنا نہیں کرنا بڑے گا بہت آسان نسخہ ہے تمام دوست انشاءاللہ اس سے ضرور مستفید ہوں گے ایک دفعہ آپ نے اس کو بنانا ضرور ہے اور جس طرح میں بتاؤں گا اس کا استعمال کا طریقہ ویسے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ پاؤں سے بدبو آنا بلکل ہمیشہ کے لئے جان چھوٹ جائے گی آپ کی اور انشاءاللہ میرے دوست دوبارہ شرمندگی کا سامنا نہیں کریں گے تو دوستو ایسا ہے کہ جن لوگوں کے پاؤں سے سمیل آتی ہے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ پہلے آپ نے اپنے پاؤں نیم گرم پانی اچھی طرح دھولیں پانی میں تھوڑا سا شیمپو ڈال کے اس میں پاؤں تھوڑے رکھیں نیم گرم پانی ہو اس کی اچھی طرح پاؤں کو صاف کر کے دھو کے ٹاول سے ایک چیز سے خوش کر لیں اور اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ بینگن لینا ہے بینگن کے آپ نے گول چار سے کر لینا ہے گول کارٹلس کو چار ٹھوٹے اس کے بنا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے تقریباً ڈیڑھ سے دو لیٹر پانی لینا ہے اور ان بینگن کے جو ٹکڑے ہیں اس پانی میں ڈال کے بوائل کرنا ہے اور کچھ چیز نہیں ڈالیں نمک بارے کچھ چیز آپ نے اس میں نہیں ڈالیں یہ خیال رکھنا ہے اس چیز کا جسٹ آپ نے بینگن ڈالنے ہیں اس کے اندر اور تھوڑے دیر آپ نے اس کو بوائل ہونے دینا ہے جب وہ آپ دیکھیں گے کہ مینگن نرم ہو گئے ہیں اس کے اندر تو آپ نے ان کو نکال لینا ہے مینگن کو ان کو ضائع کر دیں اور وہ جو پانی ہوگا اس کے اندر آپ اپنے پانی تھوڑے دیر کے لیے رکھیں یہ طریقہ آپ نے سات دن مسلسل کرنا ہے سات دن آپ مسلسل کریں گے انشاءاللہ آپ کے یہ پانچنس ملانی ختم ہو جائے گی سات دن آپ نے کرنا ہے اور دس سے پندر منٹ لازمی پاؤں آپ نے اس پانی کے اندر رکھنا ہے اس کے بعد پاؤں نکال کے خوش کر کے آپ بھی شک کوئی اچھا سا لوشن وارہ پاؤں پر لگا لیں تو انشاءاللہ کچھ دن کے استعمال سے آپ ضرور مجھے دعائے دیں گے بہت ہی اچھا بہت ہی آسان سا نسخ ہے تمام دوست کو بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں خدا آپ سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ حافظ